دوستو جو عورتیں اپنی زندگی میں اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہیں اپنے شوہر کو ناراض کرتی ہیں ایسی عورتیں کبھی بھی جنت میں جا نہیں سکتی جب تک کہ اس کا شوہر اسے معاف نہ کر دی اور مرنے کے بعد ایسی عورتوں کا بہت برا انجام ہوگا دوستو ایک نوجوان عورت کا انتقال ہو جاتا ہے اس کے گھر والے اسے نہلا دھلا کر اسے عمدہ کفن پہناتے ہیں اور اس عورت کو قبرستان لے جاتے ہیں قبرستان لے جانے کے بعد اس کے لئے قبر کھو دی جاتی ہے جب لوگوں نے اس کی قبر کھو دا تو کیا دیکھا کہ اس کی قبر میں ایک زہریلہ سانپ موجود ہے لوگوں نے جب اس کی قبر میں سانپ دیکھا تو ڈر کے مارے اس کی قبر کو بند کر دیا اور پھر اس کے لئے دوسری قبر کھو دی گئی تو لوگوں نے کیا دیکھا کہ اس قبر میں بھی ایک زہریلہ سانپ موجود ہے آخرکار اس عورت کے لیے بہت ساری قبریں کھو دی گئی لیکن ہر قبر میں سامپوں کو موجود پایا پریشان ہو کر لوگوں نے ایک عالم دین سے مشورہ لیا آخر اب کیا کیا جائے تو انہوں نے کہا کہ اس عورت نے دنیا میں کوئی بڑا گناہ کیا ہوگا جس کی سزا اللہ تعالیٰ اس کو دے رہا ہے تم جہاں بھی اس عورت کے لیے قبر کھو دوگے وہاں وہاں پر سامپوں کو موجود پاؤگے تو آخرکار لوگوں نے اس عورت کو سامپ کے ساتھ ہی قبر میں دفن کر دیا اور کسی طرح سے سارے لوگوں نے مٹی دیا اور گھر آ گئے پھر کچھ لوگوں کو یہ بات ستانے لگ لگ کہ اس عورت کے لیے جہاں بھی قبر کھو دی گئی وہاں پر سامپوں کو موجود پایا گیا آخر اس عورت نے دنیا میں کیا گناہ کیا تھا کچھ لوگوں کے دلوں میں جاننے کی خواہش پیدا ہوگی پھر کچھ لوگ اس عورت کے شوہر کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کی بیوی دنیا میں کیا گناہ کرتی تھی کی وجہ سے اللہ تعالی اسے سزائیں دے رہا ہے اور اس کی قبر میں سامپوں کو مسلک کر دیا ہے اتنا سننا تھا کہ اس کے شوہر رونے لگے اور روتے ہوئے انہوں نے کہا مجھے یہ بات بتاتے ہوئے شرم آتی ہے لیکن سنو میری بیوی جب تک زندہ تھی میری نافرمانی کیا کرتی تھی مجھے ناراض کرتی تھی اور بے پردہ رہا کرتی تھی میری بیوی ہمیشہ مجھے تکلیف دیا کرتی تھی مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالی نے اسی گناہ کی سزا میری بیوی کو دے رہا ہے دوستو جو عورتیں اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہیں اپنے شوہر کو ناراض کرتی ہیں اور بے پردہ رہا کرتی ہیں ایسی عورتوں کا مرنے کے بعد بہت برا انجام ہوگا بہت برا انجام ہوگا مجھے لگتا ہے